اسلام ٹیلرز امید کرتا ہوں اور تمام لوگ بلکل خیر وافیت سے ہوں گے ٹیڈنگ والل چینل میں خوش آمدید ٹیلرز اگر آپ نیو ہیں اس چینل پہ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو فوریکس سے ریلیٹڈ جو بھی نیوز ہے یا اپ ڈیٹ ہے وہ آپ کو وقت پر مل سکے اس کے ساتھ ساتھ ہے ٹیلرز آپ کے لئے بہت اچھی اپوچنٹی ہے اس کو آپ لازمی اویل کریں ٹیلرز اگر آپ ہماری ٹیم کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ ڈسککشن میں لنکس ہیں دو ایک اوٹا ایف ایکس کا ہے اور ایکس نیس کا ہے تو آپ ان لنکس کو جوائن کر کے ہماری ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں آئی بی چینج کے ذریعے سے بھی آپ ہماری ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں تو اس میں آپ کو جو ہمارے وی آئی پی سنگنلز ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ فری آف کاؤس اس میں کوئی چارجز نہیں ہے ایکسٹرا جس آپ نے اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے اور اس میں منیمم جو ہے آپ کے ٹو ففٹی ڈالرز آپ نے ڈپوزٹ کروانے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے تو آپ کو جو ہماری یہ سرویس ہے یہ آپ کو فری آف کاؤس پروائیڈ ہوگی باقی بھی آپ کو اس میں بینیفٹ حاصل ہوں گے ایک تو میرے ساتھ آپ کانٹیکٹ میں رہ سکتے ہیں کسی بھی کرنسی پیئر کے اوپر آپ آپ کا آپ انیلسز چاہتے ہیں تو آپ کو جو ڈیٹیل کے ساتھ انیلسز آپ کو پروائیڈ کیا جائے گا اور آپ کی لائف ٹائم سپورٹ بھی آپ کو حاصل ہوگی اگر آپ ایکٹیو رہتے ہیں تو تو میرے آپ کو مشورہ ہوگا کہ آپ بالکل دیر نہ کریں اور جتنا جلدی ہو سکے آپ ہماری ٹیم کا حصہ ضرور بنیں نیکسٹ بات کریں گے ٹریڈ اکاؤنٹ منیجمنٹ کی اور اگر آپ اکاؤنٹ منیج کروانا چاہتے ہیں آپ کے پاس ایک اچھی ایکوٹی ہے اور آپ ٹریڈ کرنا نہیں جانتے یا اگر آپ ٹریڈ کرنا جانتے بھی ہیں تو آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ اکاؤنٹ کو اپنا ٹائم دے سکے تو آپ میرے وارس اپ نمبر پر مجھ سے کانٹیکٹ کر کے اکاؤنٹ منیجمنٹ کے حوالے سے جو بھی آپ کا سوال ہے کوششنیں آپ کر سکتے ہیں اور آپ کو اس کا تسلیب جواب دیا جائے گا تو اب بات کہلیں گے سب سے پہلے ٹریڈرز نیوز کی تو کل جو ہے وہ فرائیڈے ہے 22 سپتمبر ہے آج کی جو اپ ڈیٹ تھی میں آپ کو نہیں دے سکا تھا اور آج بھی اچھی ٹریڈنگ اپورچنٹی تھی لیکن کچھ مصروفیات کے باعث میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا بارال کل فرائیڈے ہے 22 سپتمبر اور پاکستانی ٹائم کے مطابق جو یو ایس ڈی کی نیوز ہے وہ 645 یعنی شام 645 کے اوپر یہ ہائی بیک نیوز ہے فلیش پی ایم آئی کی ہے تو یہاں پر دیکھیں 47.9 ہے پھر اس کا جو فرکاسٹ ہے 48.2 ہے تو یہ تقریباً کوئی اس میں اتنا ڈیٹا جو ہے اگر آپ دیکھیں 47.9 اور 48.2 اتنا ڈیفرنس نہیں ہے دونوں ڈیٹا کے اندر چاہے وہ فلیش منفیکچرنگ کا ہے یا سرویس سرویسز کا ہے بارال 645 کے اوپر یہ ہائی بیک نیوز ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ نیوز کے ٹائم میں اگر آپ بگنر ہیں اور آپ کا اتنا ایکسپیرنس نہیں ہے نیوز ٹریڈنگ کا تو آپ کوشش کریں کہ نیوز ٹریڈنگ سے آپ ایوائیڈ کریں ٹھیک ہے کیونکہ مارکیٹ میں کافی فلکچیشن ہوتی ہے اور آپ کے جو ایسل ہیں وہ ہی ٹھونے کا خطرہ ہوتا ہے تو اسی لیے مارکیٹ میں والٹریڈی کیونکہ زیادہ ہوتی ہے تو کوشش کریں اوائیڈ کریں ٹھیک ہے توٹیڈر سے بات کر لیں گے سب سے پہلے ڈیلی ٹائم فریم کی بات کریں گے گولڈ کی تو آج بھی مارکیٹ یہاں پر بیریش رہی ہے اور اس کے بعد اب یہاں پہ مارکیٹ اس وقت موجود ہے نائنٹین پر تو ایک چیز یہاں پہ آپ کو سمجھانا ضروری ہے کہ مارکیٹ میں ابھی جو یہاں پر کنڈیشن یہ ہے کہ مارکیٹ سیلنگ پریشر بھی موجود ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن مارکیٹ نے ابھی جو لاسٹ ڈیلی کی اگر ہم بات کریں ڈیلی کا جو اس نے ایک ہائیر لو تھا ٹھیک ہے یہ بھی لو ہے پہلا ہائیر لو تو ابھی تک جہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اس کو بریک نہیں کیا تو جب تک اس ہائیر لو کو مارکیٹ بریک نہیں کرتی بیچے کی طرف یعنی ڈیلی ٹائم فریم میں تو آپ نے گولڈ کو بائے میں ہی دیکھنا ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو ایک کلیر آپ کو انڈیکیشن دے رہا ہوں اس چیز کی کہ جب تک لاسٹ جو ہائیر لو ہے مارکیٹ اس کو گولڈ اس کو بریک کر کے نیچے نہیں کلوزنگ دیتا ڈیلی کی تو انٹل آپ نے اس کو بائے میں دیکھنا ہے اور ایک چیز آپ کو یہاں پر آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ یہ جو لیول بن رہا ہے یہ انیس سو کا لیول بن رہا ہے ایک امپورٹن ایک سائیکالوجیکل لیول ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نائنٹین ہینڈڈ کا اٹھ مینز کہ مارکیٹ کو سیلنگ میں مزید جانے کے لیے جو انیس سو کا ایک بیریئر ہے اس کو بریک کرنا ہوگا بہت امپورٹن ایک سپورٹ بھی بن چکی ہے یہ نائنٹین ہینڈڈ کا جو لیول ہے ایک ہول نمبر بھی ہے ٹھیک ہے ہر لحاظ سے ایک امپورٹن لیول ہے اور سیکنڈ جو ایک ہمیں کنفرمیشن ہے وہ ایک ہائی ایلو ہے پہلا اگر اس کا ہائی ایلو بریک ہو جاتا ہے تو پھر یہ ایک قسم کا ٹرینڈ ریورسل ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں اب تک ٹرینڈ ریورسل ابھی ہم اس کو فیلحال اگر ہم دیکھیں تو بائے میں ہی دیکھیں گے ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر اس کو جائیں گے فور آور میں اور فور آور میں میں آپ کے ساتھ کچھ لیول ڈسکس کروں گا جو کہ کافی امپورٹنٹ رہنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ یہ جو ہمارے پاس سکینڈرسٹک پیٹرن اس کو ہم لائن چارٹ میں کنورٹ کریں گے اور لائن چارٹ میں کنورٹ کرنے کے بعد ہم نے یہاں پر ایک ٹرینڈ لائن ڈراؤ کرنی ہے ٹھیک ہے ٹرینڈ لائن کس لئے ڈراؤ کرتے ہیں تاکہ جو ہے ادر کنفلینسز مل سکیں ادر چیزیں ہم اس میں شامل کر سکیں اپنی ٹرینڈ کو ایک ایک اکیوریسی لیول اس کا انکریز کرنے کے لیے ہمیں ہیلپ کریں گے تو یہ ہمارے پاس دو پوائنٹ تھے جن کو ہم نے جوائن کیا ہے اور اگر آپ اس کو ایکسٹینڈ کریں تو یہ ہمارے پاس ایک ایریا بنتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نوٹ کریں تو نائنٹی ہنڈر کی ایک میجر سپورٹ بھی ہے جو کہ اس کے بالکل قریبی ہے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہم نے ٹرینڈ لائن ڈراؤ کرنے کے لیے اس کو ہم نے فلپ کیا تھا لائن چارٹ میں تو اب ہم کیا کریں گے دوبارہ اس کو کینلسٹک پیٹر میں لے کر آئیں گے ٹھیک ہے تو اب آپ نے ذرا دھیان سے میری بات کو سمجھنا ہے تو یہ بہر پاس یہاں سے مارکیٹ نے ایک پل بیک لیا مارکیٹ نے کہہ سکتے ہیں کہ ٹرینڈ چینج کیا اپنا ٹھیک ہے اور مارکیٹ دوبارہ آئی یہاں پر انیس سو کا جو لیول تھا ایک اپورٹنٹ سپورٹ تھی ٹھیک ہے اس کو رسپیکٹ دی اور یہی سے مارکیٹ نے دوبارہ ایک پل بیک لیا ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد دوبارہ مارکیٹ کیونکہ نیوس تھی اور ایف ایم سی کی اس کے رزلٹ میں مارکیٹ نے دوبارہ شارپلی فال کیا ہے اور ابھی مارکیٹ موجود ہے نائنٹین ٹوئنٹی کے اوپر اب یہاں پر جو امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنی ہے وہ یہ کہ ہم نے ٹریڈ کہاں سے لینی کہاں سے ہمیں چانسز ہیں کہ ہم یہاں پر اپنی انٹری لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ نے اس سپورٹ کو دیکھنا ہے نائنٹین ہینڈٹ کو یہ میجر سپورٹ ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے اس میں زون کریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے زون بنانا ہے لیول نہیں لیول ٹیلی تک ہوتا ہے اب یہ ہمارے پاس ایک امپورٹنٹ زون بن چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں ہسٹری میں بھی ایک امپورٹنٹ زون رہا ہے انیس سو سے انیس سو چار کا جو ایریا تیس چالیس پپ کا یہ زون ہے فور آور میں ہے تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا سا شیڈ کر دیتے ہیں پیلر کر لیتے ہیں تو اب ذرا ایزی ہو جائے گا آپ کے لیے انیلیسز کرنا تو اب آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے ایک چیز نوٹ کرنی ہے کہ ایک تو یہاں پر ٹرینڈ لائن بھی موجود ہے ٹھیک ہے مارکیٹ نیچے آ سکتی ہے جو ٹرینڈ لائن پر ٹریڈ کریں گے ٹرینڈ ڈائریکشن کی طرف چلنا چاہتی ہے تو اس سے پہلے وہ ایک لیکویڈی گریب کرتی ہے سٹاپ لاؤسز ہٹ کرتی ہے اور اس کے بعد دوبارہ وہاں سے اپنے جو اس کا ایک ڈائریکشن ہے وہاں پر جاتی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس نائنٹین ہینڈڈ سے نائنٹین ہینڈڈ فور کا جو زون ہے آپ نے اس کو فوکس کرنا ہے ٹھیک ہے مارکٹ یہاں تک آ سکتی ہے یہاں پر آنے کے بعد اگر آپ کو یہاں سے کوئی کلیر انڈیکیشن ملتی ہے اس طرح کا آپ کو پرائیز ایکشن ملتا ہے ٹھیک ہے کوشش کیجئے گا کہ اگر یہاں پر آپ کو پرائیز ایکشن ملتا ہے تو اس کو اگر یہاں پر یہ جو ٹرینڈ لائن ہے دو کینڈل ہو سکتی ہیں فور آور کی ایک سنگل کینڈل بھی بن سکتی ہے تو اگر وہ کلوزنگ دے دے ٹھیک ہے تو پھر یہ بہت اچھی آپ کے لئے ٹرینڈ بن سکتی ہے یعنی انیس سو دس کے اوپر اگر کلوزنگ دے مارکٹ نیچے آتی ہے اور اس کے بعد کلوزنگ دے دیتی ہے انیس سو دس سے اوپر انیس سو دس کے اوپر جاگے کلوزنگ دے دیتی ہے تو پھر یہ آپ لانگ ٹرم اس میں ٹرینڈ ہولڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کیونکہ فور آور ٹائم فریم میں میں آپ کے ساتھ انیرسز کر رہا ہوں تو اسی لئے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کوشش کریں کہ بائے آپ کریں لیکن اس زون یہ جو ایریا ہے یہ آپ کا پوائنٹ آف انٹرسٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے پوائنٹ آف انٹرسٹ ہونا چاہیے یہاں پر اگر آپ کو کنفرمیشن ملتی ہے تو پھر یہاں سے آپ بائے کر سکتے ہیں یہاں پر ابھی بائے کرنا مناسب نہیں ہوگا کیونکہ مارکیٹ ہے مارکیٹ یہاں سے دوبارہ نیچے پل بیک کر سکتی ہے اور مارکیٹ میں وولٹیلٹی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے فور آور کی جو کینڈلز ہیں ان میں وولٹیلٹی لندن سیشن اوپننگ کے ایک دو گھنٹے بعد آتی ہے اور نیو یورک سیشن دو تین گھنٹے تک رہتی ہے تو اس ٹائم ون فور آور جو کینڈلز ہیں ان کے اندر وولٹیلٹی آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا پوائنٹ آف انٹریس لینے والا ہے انیس سو سے انیس سو چار آپ کا زون ہے ہاں اگر اس سے نیچے کلوزنگ دے دیتی ہے تو پھر مارکیٹ دوبارہ جو ڈاؤن کا سفر ہے اس کو شروع کر سکتی ہے اٹھارہ نوے اٹھارہ سی کے اس کے مین لیول ابھی پڑے ہوئے ہیں تو یہاں سے جو ٹی پی ہے وہ پھر آپ نے اپنے رسک ریوارڈ کے مطابق کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اپنے رسک رہ لیں تو آپ نے ٹو جو ہے اپنا ریوارڈ رکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ رسک ریوارڈ ریشو کو آپ نے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا ٹھیک ہے تو آپ نے یہ جو اپنی چارڈ کے اوپر ان لیولز کو ضرور ڈراؤ کر لیں زون کو ڈراؤ کر لیں اور ویٹ کریں انتظار کریں پیشنس کے ساتھ اپنے لیول کا اس کے بعد آپ ٹریڈ کریں اگر آپ کو اس میں ٹریڈ نہیں مل رہی تو ادھر کرنسی پیرز ان کے اوپر جا کے آپ کو ضرور نہ ضرور ایک دو ٹیم ٹریڈ آپ کو ڈیلی مل سکتی ہیں ملتے ہیں انشاءال نیکس یو میں دو میں رجال رکھے گا اللہ حافظ